دوستوں پھر سے آ چکے ہیں مالونی ہیل کی گلی میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم اندر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں دیکھیں کتنا مطلب یہ گلی ہے اور روم ہے باجو میں دیکھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کچھا کچھا ہے اب روم ہے دیکھیں اور گٹر بھی ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ پانی ہونی سا بھرا ہوا یہاں پر رکھا گیا ہے اور اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں کئی اس ایرے کا کیسا جو ہے نظارہ ہے اور دیکھ سکتے ہیں ہم جیسے سے اندر جا رہے ہیں مجھے کچھ بار یہاں پہ آ چکے ہیں تو مجھے اسے کئی سے ایک دوست میں فون کیا تھا بھائی کیس گلی کا ملہ ویڈیو بنا لو کہ یہاں پہ لوگ جو کیس رہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو میں وہی آپ کو دکھا رہا ہوں تو دیکھیں یہاں تو کچھ مجھے صحیح لگ رہا ہے کچھ ساپ سترہ دکھ رہا ہے نہیں تو آگے جائیں گے دیکھیں گے آپ کو بہت کچھ رہی لگتا ہے دیکھنے میں دیکھنے میں چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں جو ہے کیسا مطلب وہ کیسا آگے دیکھتا ہے اور آپ لوگ ویڈیو بنیلے دکھاتے ہیں آپ کو جگہ جو ہوتا ہے بہت کم ہوتی ہے ممبئی کے اندر کسی کے روم کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کو راستے میں گاڑی گرہ کھاڑی ملیں گی اور اندر تو جگہ ہوتا نہیں ہے پھر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا یہاں پہ بڑا بڑا مطلب جگہ ہے دیکھیں آجو باجو میں دکان ہے یہ مجھے تھوڑا کچھ اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں جیسے میں اندر جا رہا ہوں کافی بڑا مجھے لگ رہا ہے دیکھ رہے ہیں تو اور بھی میں نے اس سے پہلے دکھایا ہے ویڈیو میں جہاں کی بہت کچھرا پٹی آپ کو دیکھنے کو ملی ہوگی لیکن ابھی جو ہے میں جہاں سے اندر جا رہا ہوں مجھے جو کوئی ساپ دیکھنے کو ملے دیکھیں کافی جگہ بھی ملے دوستو میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہ تھوڑا دیکھ سکتے ہیں در بھی گلی ہے یہاں پہ ملے دردر پہ ملے گلیاں ہیں لوگ ہیں دوستو میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جب اگر نوراتری کا ٹائم آتا ہے گنپتی کا ٹائم آتا ہے تو پورا راستہ جام ہو جاتا ہے کیونکہ راستے پہ لوگ جو یہاں پر آہ کیا بہتے گنپتی مناتے ہیں درکہ پوجہ مناتے ہیں درکہ پوجہ تو کم ہوتا ہے ممبائی کے اندر لیکن جو پہ گنپتی جو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں چل لیں اندر جیسے سے اندر جا رہے ہیں دیکھئے بہت ہی مطلب کچھ کچھ جگہ زیادہ ہے گاڑیاں گرہ کھڑی ہوئی ہیں دیکھئے گلی دیکھ رہے ہیں اس گلی میں تو بھائی جائیں گے تو ویڈیو ہی نہیں بن پائے کتنا اندھیرہ اس میں ہے تو اور آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسا مالونی ہیل کا ایریا جو ہے اچھا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں یہاں پہ جگہ ہے کہ لوگ کٹکٹ بھی کھیل لیں بچے لوگ کھیل لیں دیکھئے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی ملے بھی جو ہے اچھا لگ رہا ساپ سترہ مجھے یہاں پہ دیکھنے کو ملے دوستو میں آپ کو بتا دیکھ دیکھوں میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں مالونی ہیل کے ایریا یہ جو ملات کے ایریا میں پڑتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں باہر نکل گیا دوستو دیکھئے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایریا ہے مطلب آپ آپ کو کچھرا پٹی کہیں نہیں کہیں تیکھی ہی جاتا ہے یار میں مطلب کافی ہر ویڈیو میں کہیں نہیں کہیں دکھا جاتے ہیں آپ کو دیکھیں اور جو نالا کا کروسنگ کیا گیا دیکھو پہلے ہاں یہ نالا ہے اور اس نالے کے پاس سے آپ دیکھ سکتے ہیں آجو بازو میں روم ہے اور دیکھئے پہلے کروسنگ لائن بنا ہوا تھا مجھے میرے خیال سے ابھی جو یہ بند کر دے گیا دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ایریا دوستو مولونی ہیل تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نالا ہے گٹر ہے سب کچھ ہے دیکھے دیکھ رہے ہیں مطلب اور یہ ایسا نالا ہوتا جاتا ہوں کہ مطلب مجھے لگتا ہے ساپ سپائی ہوتی ہی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا ایریا ہے اور اس ایریا میں کتنے لوگ رہتے ہیں سب لوگ جو کچھرا پانی کے اندر ڈالتے ہیں نالے کے اندر تو کہاں سے مطلب جو پانی نکلے گا جب بارش ہوتی ہے تو پانی جو گھر کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کچھرا ایری ہے پورا آپ دیکھ رہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اور آگے بھی چلیں گے دیکھیں اس گلی کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا یہاں گا تو چلی اس طرف چلتے ہیں اس طرف نہیں جائیں گے کہ زیادہ اندھیرہ جگہ دیکھیں یہ روڈ ہے کافی جو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جو ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے بھائی یو پی ویہار سے کہیں سے بھی آتے ہیں تو باہر باہر دیل سے تو رہنے کے لیے جگہ ہے پوچھتے ہیں تو اس ایری میں تو تو مہنگا ہے تھوڑا سا سات اٹھ جار سے آپ کو روم کا بھارہ لگے گا اور فیلال جو ڈیپوزٹ ہو تو تیس سے پچیس تیس سے تیس چیس جار بھی لگ سکتا ہے کیونکہ ہر ایریے کا ڈیپوزٹ بہت ہی الگ ہوتا ہے اور یہ مالونی ایل کا ہریہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ کافی مہنگا ہوگا کیونکہ ملاڈ ایری میں یہ پڑھتا ہے بھائی صاحب جتنا آگے چل رہا ہونا یہ بیچوں بیچ سے نالا دکھ رہا چلتے ہوئے کافی گندہ نالا بھائی کافی جدہ بدبو آ رہی ہے اور یہ بدبو بھری جندگی میں لوگ دیکھیں باجم کی کافی جدہ گندہ نالا بھائی یہ دیکھیں یہ جب پانی بھرتا ہوگا تو یہ گھروں میں جاتا ہی ہوگا یہ دیکھیں سامنے سے گھروں پکا جاتا ہوگا پانی کیونکہ جو پانی یہ گندہ نالے اور جب بارس ہوتی ہوگی تو اندر گھروں میں ضرور جاتا ہوگا اس طرح آپ دیکھو گئے اس طرح بھی سیم پورجیسن ہے اور یہ چھوٹا سپولہ جہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں اور فلالہ بھی آگے چلتے ہیں وہاں پر چلیں گے جو دیکھ رہے ہیں برچھے جو بنا ہوا ہے چھوٹی سے پلیوں سے ڈال کر جو روم بنائے گئے ہیں وہ بھی ابھی ہم پورا ایسپلور کرنے والے ہیں اور آپ کو دکھانے والے ہیں فنال چلتے ہیں آگے کو اور دکھاتے ہیں پورا اچھے سے یہ دیکھیں بھائی ملونی کافی بڑا علاقہ ہے اور یہ کچھے روڑ پہ ہم آپ کو ویٹ کروا رہے ہیں پورا کچھے روڑ کا پورا نہ جا رہا ہے آپ کو دیکھیں یہاں پر دیکھو گے تو جو پانی کا گھٹر کا جو بنایا گیا ہے اس سب بھی اس طریقے سے اندر جاتا ہوگا اور باہر نکلتا ہے دیکھیں جسٹ اور یہاں کا تو بھائی بھاڑا سنو گے نا تو آپ تو حیران ہی ہو جاؤ گا بھائی اتنا جیدہ بھاڑا ہے سمتنگ پانچ چھے ہیار ابھی ہم نے بات کیا تو وہاں بتائے پانچ چھے ہیار روپے یہاں پر رینٹ ہے اور چالیس پچاس جار ڈیپوزیٹ دینا پاتا ہے بھائی یہ دیکھیں چھوٹی دکانہ میں دیکھنے ملتی چالیس پچاس جار ڈیپوزیٹ اور پانچ چھے ہیار روپے رینٹ کا اس قدر سے کچھ یہاں پر دکانے لگتی ہیں اور یہ ملونی کا یہ نجارہ دکھانے کوشش کر پا رہا ہمکو چھوٹی دکانے یہ طرف مارکٹ ہے کافی بڑی مارکٹ ہے فیلال یہ ملونی کا ہے پانچ نمبر پلوٹ نمبر پانچ ڈ کلک کمپاؤنڈ مالونی ملاڈ یہ پورا دوست مالونی کا مارکٹ ہے فیلال اس طرف مارکٹیں لگتی ہیں چلیہ اندر سے دکھا دیں تھوڑا آپ کو یہ دیکھیں دوستو یہاں پر مارکٹ ہے یہ مالونی یہ اندر کا جسٹ مارکٹ ہے بھائی کافی اچھا ہے مارکٹ یہ ایک طرف سے آپ کو یہاں پر مارکٹ دیکھنے کو لگتی ہے چاروں طرف سے مارکٹ ہے مارکٹ جسٹ باجو میں ایک اندھا نالا کا یہ نجارہ میں آپ کو دکھایا تھا وہ تھا اور جسٹ باجو میں چھپی چھپپٹی یہاں ہیں جو میں دکھانے کوشت کر پا رہا ہوں خلال یہ دیکھیں یہ جگہ پہ بسے کافی بڑی مارکٹ ہے یہ کافی جیدہ مارکٹ بڑی ہے اور اس طریقے دیکھ سکتے دوستو مکین مکین گلیوں میں آگیا مجھے بھی نہیں پتا بھائی موسیقی 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 موسیقی